یہ آپ دیکھئے کہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے ملک ہیں ان کو کس نے فتح کیا مسلمان تاجروں کی دین ہے وہ تاجر آئے اور ان تاجروں نے جو معاملہ وہاں پر کیا اس معاملے کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا وہ تاریخ میں بعض واقعات دکھے بھی ہوئے ہیں کہ وہاں کا بادشاہ تھا کسی مسلمان تاجر نے کپڑا فروغ کیا اور اس کپڑے میں کچھ نقص تھا کچھ اس میں بیچ پر کپڑا کھٹا ہوا تھا اس کو یاد نہیں تھا بعد میں اس کو یاد آیا تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو جو کپڑا دیا ہے اس میں نقص ہے یا تو آپ قیبت کم کر لیجئے یا کپڑا واپس کر لیجئے وہ دیکھنے لگا کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے یا اس نے یہ اسلام کی خوبی دیکھی اور مسلمانوں کے اندر یہ صفت اس کو نظر آئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ پورا کا پورا ملک حقہ بگوش اسلام ہوا